مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں پیش ہے ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے سبخ جس کا موضوع ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد اردو عدب اس سبخ میں ان نکات پر روشنی ڈالی جائے گی اٹھارہ سو ستاون کا سیاسی اور سماجی پس منظر سرسیت کا اثر اردو عدب پر اصناف عدب پر اثرات تاریخ نگاری سوانی نگاری نوول نگاری مضمون نگاری تنخیط نگاری اور شائری عدب کی تبدیلیاں سیاسی اور سماجی حالات کی رہینے منت ہوتی ہیں سیاسی اور سماجی حالات عدبی تبدیلیوں کے مہریک ہوا کرتے ہیں سترہ سو ستاون یعنی جنگ پلاسی سے لے کر اٹھارہ سو ستاون غدر تک ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں غیر معمولی واقعات رنما ہوئے انگریزوں نے ایک خاص حکمت عملی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اختیار کی انگریزوں کی یہ چال کامیاب رہی بنگال اور میسور میں اپنے خدم جمانے کے بعد انگریز پورے ہندوستان کو زیر نگین کرنے کی کوشش میں لگ گئے انہوں نے مغلیہ صوبے داروں کو خود مختار بننے میں مدد کی ادھر خود ہندوستان میں مختلف قوتیں آپس میں برسرے پیکار تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت سیمٹ گئی بہدو شا زفر تک پہنچتے پہنچتے مغلیہ سلطنت صرف ایک خاص حلقے تک محدود ہو کر رہ گئی اور ہر جگہ انگریزوں کا راج خائم ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ آزادی ناکام ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حکمران بن بیٹھے سیاسی اور معاشی حالات کے زیر اثر تہذیبی اور سماجی زندگی میں بھی تبدیلی آئی حالات کی بے یخینی اور غیر اتمنانی کیفیت نے تواہم پرستی کی راہیں ہموار کی لوگ ترہ ترہ کے اخیدوں میں مبتلہ ہونے لگے زندگی سے فرار کی طرف رو جھان بڑھنے لگا ایک طرف خانخواہیت عام ہوئی تو دوسری طرف اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر لوگ عیش و عشرت کی طرف راغب ہونے لگے ان حالات کا اثر دانشوروں اور خلم کاروں پر بھی پڑا اس دور کے سب سے بڑے دانشور سر سید احمد خان نے سب سے پہلے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان حالات کا احتساب کیا اور سائنٹیفک سوسائٹی خائم کر کے مغربی علم و عدب کا شغف عام کرنے کی جد و جہد کی وہ اخل کی روشنی میں حرکت و عمل کے خائل تھے ان کے نزدیک فطرت پرستی اور حقیقت نگاری کی بڑی اہمیت تھی انہوں نے عدب میں انخلاب آفرین تغیر کی ترغیب دی اخلاقیات کردار سازی اور سماجی تعمیر پر زور دیا بہت سے خلمکار ان سے متاثر ہوئے جن میں حالی شیبلی نظیر احمد محمد حسین آزاد موسین الملک زکا اللہ چراغلی مہدی افادی وغیرہ خابلے ذکر ہیں سرسید کا اہد اردو نصر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اسے جدید نصر کا دور بھی کہتے ہیں اردو نصر سرسید سے پہلے خصے کہانیوں تک محدود تھی اور اس کا طرز بیان بھی عام طور پر پرتکلف اور پرتصنو ہوا کرتا تھا نصر نگاری کی اس خدیم رویش کو سرسید سے پہلے غالب نے ترک کیا انہوں نے اپنے خطوط میں سادہ سلیس اور ایسی زبان استعمال کی جو بولچال کی زبان سے خریب تھی ان کا انداز تحریر بے تکلف اور بے ساختہ تھا سرسید نے خدیم انداز تحریر کو ترک کر کے نیا انداز تحریر نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لئے آمدہ کیا سرسید نے ہر موضوع کے مطابق ایک نیا اسلوب اختیار کیا جس کی وجہ سے اردو نصر نے ایسی ترقیق کی کہ وہ ہر خسم کے مضامین اور علمی موضوعات کو بیان کرنے کے خابل ہو گئی اب ہم اٹھارہ سو ستاون کے بعد عدب کا جائزہ لیں گے سرسید کو تاریخ نگاری سے غیر معمولی دلجسپی تھی اور یہ ذوخ موروسی تھا کیونکہ ان کے اسلاف کا تعلق خلعہ مولا سے تھا انہوں نے دہلک کی یادگاروں اور عمارتوں پر بڑی جانفیشانی سے آسارو سنادید نام سے اردو تاریخ نگاری کو متاثر کیا اور تاریخ کو اجتماعیت کی روشنی میں پیش کرنے اور واقعات تاریخی کے اسباب تلاش کرنے پر زور دیا سرسید کے رفقہ میں ایک اہم نام محمد حسین آزاد کا ہے محمد حسین آزاد نے اردو نصر کو ایک نئی دلکشی اور رنگینی عطا کی وہ اپنی بات استیارے کی زبان میں ادا کرتے ہیں محمد حسین آزاد کی کتابوں میں آب حیات درباری اکبری اور سخندان فارس اہم ہیں آب حیات صرف اپنے اسلپ کی وجہ سے ہی اردو عدب میں اہمیت نہیں رکھتی بلکہ تذکرانیگاری میں بھی ایک نئی مور کی نشاندہی کرتی ہے اس میں شورہ کے صرف حالات ہی بیان نہیں کیے گئے بلکہ آب حیات میں آزاد نے اردو زبان کی تاریخ لکھنے کی کوشش کی ہے ان کے ہم اثر زکا اللہ کی تاریخ ہندوستان شاہ دعظیم آبادی کی تاریخ صبح بہار بھی خابل ذکر کتابیں ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد کئی سوانے عمریاں لکھی گئیں سرسید کے رفقہ خاص حالی اور شبلی نے سوانے نگاری کی سنف کو وہ ترخی دی کہ شاید ہی کوئی فراموش کر سکے حالی ایک بہترین سوانے نگار تھے حالی سے پہلے بھی سوانے عمریاں لکھی جاتی تھی لیکن سوانے نگاری کے تخاظوں کو ان میں پورا نہیں کیا جاتا تھا انسان کو بحیثیت انسان کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی یا تو اسے فرشتہ بنا دیا جاتا یا پھر اس میں ایسی غیر معمولی صفات دکھائی جاتی تھی جو عام انسانوں میں نہیں ملتی حالی نے اس روش کو ترک کیا اور جس کی بھی سوانے عمری لکھی اس کو ایک انسان کی طرح پیش کیا ان کی تین سوانے عمریاں ہیں حیات جاوید یادگار غالب اور حیات سادی حیات جاوید میں سرسید کی زندگی اور ان کے عہد کو پیش کیا گیا ہے یادگار غالب میں غالب کی شخصیت کی عظمت اور دلہ وزی کو بہترین طور پر نمائع کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی امدگی اور بہت سلیخے سے ان کی میخاری خماربازی اور دوسری کمزوریوں کو بھی پیش کیا گیا ہے حیات سادی میں انہوں نے سادی کو بحیثیت ایک انسان کے پیش کیا ہے حالانکہ عام طور پر سادی کو ولی بنا کر پیش کیا جاتا ہے شیبلی نے مسلمانوں کی اہد ساس شخصیتوں کی سوانے لکھ کر خوم کو مشلرہ دکھائی ہے مولانا روم ان نمان الغزالی اور المامون ان کی سوانے عمریاں ہیں ان تمام کتابوں میں انہوں نے صرف ان شخصیتوں کی زندگی کے حالات ہی نہیں بلکہ ایک موریخ کی طرح اس دور کے مسائل اور تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں انہوں نے حضور کی مکمل زندگی سرط النبی کے نام سے خلب مند کرنا شروع کیا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی اور اس کو سید سلیمہ ندوی نے تکمیل تک پہنچایا اردو میں نوول نگاری کا آغاز بھی اسی اہد میں ہوا نوول کی سنف کو اردو میں رواج دینے کا سہرہ نظیر احمد کے سر ہے ان کا پہلا نوول مرات الاروس اٹھارہ سو انہتر میں لکھا گیا اس کے بعد بنات الناش توبت النسو رویہ سادخہ محسینات ایامہ فسان مبتلا منظر عام پر آئے ان کی نوول نگاری کا مقصد اصلاح اور تعمیر نو ہے نظیر احمد کا اسلوب بے حد روان بے ساختہ اور برچستہ ہے نمونے کے طور پر یہاں ہم ان کی نوول بنات الناش سے اختباس پیش کر رہے ہیں مہمودہ مہمودہ مہتاج کے سر میں کیا سنگھ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر مہتاج جی اور کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی بے نوکروں کے کٹ نہیں سکتا بھلا میں پوچھتی ہوں ماما نہ ہو تو کھانا کون پکائے لونڈیا نہ ہو تو پانی کون پلائے مو کون دھولائے پنکھا کون چھلے چیز کون اٹھا کر دے چار پائی کون بچھائے بچھو نے کون کرے گھر میں جھاڑو کون دے یہ تو روزمرہ کے کام ہیں کھانا کپڑا برطن زیور اور ضرورت کی کل چیزیں چھوٹی یا بڑی یہاں تک کہ پانی پینے کا مٹی کا آپ خورا کنگی سوئی سلائی کیا آپ نے اپنے ہاتھوں بنائی ہیں نظیر احمد عربی کے عالم تھے اور فارسی پر بھی دستگاہ رکھتے تھے اس لیے بعض جگہ عربی کے ان کی تحریروں میں جگہ جگہ عربی کی آیات یا اخفال کے حوالے ملتے ہیں نظیر احمد نے تعلیم نصفہ کی اہمیت کو محسوس کر کے ایسی کتابیں لکھیں جو خواتین کے لیے خاص طور پر مفید تھیں ان کی ناویلوں کے ذریعے اردو نصر کو فروغ ملا نظیر احمد کے بعد ان کے موضوعات اور انداز پر بہت سے ناویل لکھے گئے بعد میں خواتین کی ناویل نگاری میں بھی نظیر احمد کا اثر اسلوب اور موضوعات دونوں پر نظر آتا ہے راشد الخیری کی پوری ناویل نگاری نظیر احمد سے متاثر ہے نظیر احمد کی ناویل نگاری کے ساتھ ہی اردو میں ناویل نگاری جڑ پکڑنے لگی حالی سرشار رسوہ شرر پریمچن وغیرہ اس سنف کی طرف راغب ہوئے اور سنف افثانہ بھی متعروف ہوئی بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں یورپی افثانوں کے ترجمے ہوئے بعد میں تبازات افثانے لکھے گئے سجاد حیدر یلدرم کا افثانہ نشے کی پہلی ترنگ انیس سو میں شائع ہوا محققین کے مطابق یہ اردو میں پہلا تبازات افثانہ ہیں پریمچن کا پہلا افثانہ دنیا کا انمول رتن انیس سو ساتھ میں چھپا اس کے بعد افثانہ نگاری کا سلسلہ چل پڑا اور آج تک اردو کے بیشمار افثانے لکھے گئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد مضمونوں میں خالہ نگاری کی بھی حمد افضائی کی گئی تہذیب الاخلاخ نے اس میں برچڑ کر حصہ لیا تخلید پرستی تواہم پرستی جہالت کاہلی رسم رواج خوش آمد تعلیم کی اہمیت اپنی مدداب امید کی خوشی وغیرہ ایسے اہم اور اچھوتے موضوعات ہیں جن پر سرسید نے بڑی جرت کے ساتھ مضامین لکھے ان کے مضامین مخالے اور خدبات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسان سلیس اور عام فہم زبان میں لکھے گئے انہیں ہر تفقیق کے لوگ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں نمونے کے طور پر ایک اختباس ملاحظہ کیجئے اکثروں کا خیال ہے کہ آپ آپس میں اتفاق ہو تو رسموں میں اصلاح و ترخی ہو گویا وہ اصلاح و ترخی کو اتفاق پر منحصی رکھتے ہیں مگر میں اس رائے سے بلکل مختلف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ رسموں کی اصلاح و ترخی کا ذریعہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے جس شخص کے دل میں اصلاح و ترخی کا خیال ہو اس کو چاہیے کہ خود نہایت استخلال اور مضبوطی اور بہادری سے تمام قوم سے اختلاف کرے اور اس رسم کو توڑے یا اس میں اصلاح و ترخی کرے تہذیب الاخلاق میں سرسید کے بعد سب سے زیادہ مضامین محسن الملکے ملتے ہیں جب رومانی نصر کو اروج حاصل ہوا تو مہدی افادی سجادہ دریالدرم وحید دودین سلیم انائت اللہ دہلوی اور میر ناصر علی نے مضمون نگاری کو فروغ دیا مضمون کے ساتھ ساتھ تیخیخی مخالات لکھنے کا رواج بھی عام ہوا شبلی سرسید اور نظیر احمد نے سنجیتہ اور تیخیخی مخالے لکھے اٹھارہ سو ستاون تک اردو عدب میں جانچنے اور پرکنے کا کوئی متعین اصول نہیں تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد عدب میں خاری کے وجود کو تسلیم کیا گیا حالی نے مخدمہ شیر و شائری لکھ کر اردو تنخیط کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنے کلام کے مجموعے پر ایک مخدمہ لکھا تھا اس مخدمے میں انہوں نے پوری شائری کا جائزہ لیا ہے مخدمہ شیر و شائری سے اردو میں باقاعدہ تنخیط کا آغاز ہوتا ہے شبلی نقاط کی حیثیت سے بھی اردو نصر میں اہم اضافے کیے ہیں شیر العجم نام سے پانچ جلدوں میں فارسی شورہ کا تذکرہ لکھا ان کی دوسری کتاب موازنہ انیسو دبیر ہے اس میں انیسو دبیر کی مرسیہ نگاری کا تخابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسانی شخصیت کے متعلے میں دوسری تحریروں کے ساتھ مکتوبات کی بھی اہمیت ہے کئی عدیبوں کے مکاتیب عدبِ عالیہ میں شمار ہوتے ہیں اردو میں غالب کے مکتوبات شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد مکتوب نگاروں میں غالب کے علاوہ سرسید شیبلی حالی نظیر احمد محسن الملک وغیرہ کے مکاتیب علمی و عدبی نصر کا نمناہ ہیں آئیے اب ہم اٹھارہ سو ستاون کے بعد کی شائری کا جائزہ لیں گے اس دور کا اہم شیری کارنامہ مسدس مدو جزر اسلام ہے جسے حالی نے سرسید کی فرمائش پر لکھا تھا اس نظم نے مسلم معاشرے کی اصلاح میں غیر معمولی کام انجام دیا جب حالی نے اپنی یہ طویل نظم سرسید کو بھیجی تو سرسید نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا جس میں مسدس کی تعریف اس طرح کی ہے خدا اگر مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں نے دنیا میں کونسا اچھا کام کیا ہے تو میں کہوں گا میں نے حالی سے مسدس مدو جزر اسلام لکھوایا یہ اردو کی پہلی نظم ہیں جس میں حسن و عشق سے ہٹ کر خومی مسائل پیش کیے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کے ارود و زوال کو بڑی درد بندی اور دل سوزی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے یہ نظم اردو شاعری میں ایک نئے مور اور سنگے مل کی حیثیت رکھتی ہے حالی نے کئی نظمیں ملکی خومی اور دوسرے موضوعات پر لکھیں جن میں مناجات بیوہ اور چپ کی دات اہم ہیں مناجات بیوہ میں حالی نے ایک اہم سماجی مسئلے کو موضوع بنایا ہے یہ مسئلہ بیوہ کا مسئلہ ہے اس نظم میں بیوہ خدا سے فریاد کرتی ہے اور اپنی ذہنی کیفیت اپنی الجھنے پریشانیاں اور اپنی بیبسی کو بیان کرتے ہوئے خدا سے مدد چاہتی ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کی حمد پیدا ہو نظم سے اختباس ملاحظہ کیجئے وہ گرمی کی چاندنی راتیں وہ ارمان بھری برساتیں کسے کہوں کس طور سے کاٹیں خیر کٹیں جس طور سے کاٹیں چاہو کے اور خوشیوں کے سمیس آتے ہیں خوشکل جان کو جب رنج میں سامان خوشی کے اور جلانے والے جی کے یہ برکھا اور یہ پیا بدے سی آئیو برکھا کہیں نہ ایسی دن یہ جوانی کے ہیں ایسے باغ میں پنچھی خید ہو جیسے رود گئی ساری سر ٹکراتے انہ سکے پر ہوتے ساتے روک کے اور یوں تھام کے آیا میں نے یہ کاٹا اپنا رنڈا پا ایک نہ سمبھلا میرے سنبھالا تھا بے تاب جو اندر والا حال کروں میں دل کا بیان کیا حال ہے دل کا تجھ سنہا کیا دھوب تھی تیز اور ریت تھی تپ تھی مچھلی تھی ایک اس میں تڑپ تھی جان نہ مچھلی کی تھی نکل تھی اور نہ سر سے دھوب تھی ٹلتی گو دم بھر اس دل کی لگی نے تھنڈا پانی دیا نہ پینے تو ہے مگر اس بات کا دانہ میں نے کہا دل کا نہیں مانا جب کی داد میں حالی نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عورت ماں بہن اور بیٹی ہے زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے ہندوستانی عورت کا وجود خدمت سے عبارت ہے ہندوستانی عورت بچپن میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کی خدمت کرتی ہے جوانی میں شوہر اور سسرال والوں کی شادی کے بعد بچوں کی پروریش اس کا سب سے بڑا فرض ہے بڑی بڑی بادشاہ وائز فلسفی صوفی شاعر عدیب سب کے سب ماں کی آغوش میں ہی پروریش پاتے ہیں نظم چپکی دات سے یہ اشار ملاحظہ کیجئے اے ماں بہنو بیٹیو دنیا کی عزت تم سے ہے ملکوں کی بستی ہو تم ہی خوموں کی عزت تم سے ہے میکے میں سارے گھر کی تھی گو مالک مختار تم پر سارے کنبے کی رہی بچپن سے خدمتگار تم ماں باپ کے حکموں پہ پتلی کی طرح پھرتی رہی غم خار باپوں کی رہی ماں کی تابدار تم سسرال میں پہنچی تو وہاں ایک دوسرا دیکھا جہاں جا اترین گویا دیس سے پردیس میں ایک بار تم تھا پال نہ اولاد کا مردوں کے بوتے سے سیوا آخر یہ اے دکھیار خدمت تمہارے سر پڑی پیدا اگر ہوتی نہ تم پیڑا نہ ہوتا پار یہ چیخ اٹھے دو دن میں اگر مردوں پہ پڑتا بار یہ سرکار سے مالک کی جتنے پاک بندے ہیں بڑھے وہ ماں کی گودوں کے زینے سے ہیں سب اوپر چڑھے حالی اپنے وقت کے نباس تھے ان کا احساس شدید تھا ان کے شعور میں بیداری تھی اس لیے ان کے پاس زندگی کو بنانے اور حالات کو صدارنے کی خواہش تھی شبلی نہ صرف ایک نقاط موریخ اور عالم تھے بلکہ انہوں نے کئی اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں ان کی نظموں میں روح اثر موجود ہے وہ سیاسی بصیرت اور سمادی شعور رکھتے تھے ان کی نظموں میں اس زمانے کی سیاسی حل چل صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے اردو شاعری کو جدید رنگ اور آہنگ دینے میں لاہور کی انجمن پنجاب نے بھی غیر معمولی حصہ ادا کیا حالی اور محمد حسین آزاد اسی انجمن کے روح رما تھے اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب میں اس رواج کے خلاف نظم کے موضوعات دیئے اور ان پر نظم لکھنے کی فرمائش کی انجمن پنجاب کی تحریک اور جدید طرز کے مشاعرے مبالغہ تسنو بناورد بیجہ لفاظی اور آرائش کے خلاف پہلی منظم اور فعال تحریک تھی جس کے دیرپا اور دورس اثرات سامنے آئیں اور آسمان شاعری پر اسماعیل میرٹھی سنور جہاں آبدی چکبست نظم تبا تبای اور اغبال جیسے درخشان ستاری جگمگانے لگے اسماعیل میرٹھی عام طور پر بچوں کے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں لیکن انہوں اچھا زمانہ آنے والا ہے قرآن انگریز پرستی وغیرہ ان کی اچھی نظمیں ہیں چکبست نے اس دور میں زبردست خومی شاعری کی وطن کے ذرے ذرے سے محبت اور اخیدت کا جذبہ ان کی نظموں میں روان دوا ہیں اغبال کی شاعری کی ابتداء اسی ماحول میں ہوئی جہاں ہر طرف فطرت پرستی حب الوطنی اتحاد و اتفاق اور انخلاب کے ترانے گائے جا رہے تھے انہوں نے بھی اس رجحان کو خبول کیا اور اپنے مشاہدوں کو لفظوں کا حسین جامع عطا کیا ہمالہ عبر کوسار بچے کی دعا ہندوستانی بچوں کا خومی گیت ترانے ہندی آفتہ تصویر درد نیا شیوالا وغیرہ اسی کی نمائندگی کرتی ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد اردو میں انگریزی نظموں سے استفادے کا روجحان بھی پیدا ہوا انگریزی نظموں کے موضوع مواد انداز اظہار ساخت اور حیت کی تخلیط کی گئی نظم مورا یا اسٹینزا فارم کی واس اردو شکلیں اسی کی مثالیں ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد بدلے حالات میں نظم نگاری کی لہر سے غزلیں خدر نظر انداز ہوتی رہی روایتی غزل گوئی جاری رہی حالی نے کسی حد تک غزل کا بنیادی مزاج بدلنے کی کوشش کی جس کی وجہ پہلی دہائی تک نظم نگاری کو فروغ ہوا مختصرا آج کی سبخ کا خلاصہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ آزدی کی ناکامی کا عام ہندوستانیوں پر منفی اثر ہوا حوصلہ شکنی اور فکری انتشار سے سماجی منظر نامہ بدلنے لگا سارے تصورات اور عوام میں مایوسی اور محرومی کا شدید احساس پیدا ہوا جس کی وجہ سے عوام کا ایک طبخہ عملی زندگی سے کنارہ کش ہو کر گمنامی کے غار میں جا چھپنے پر آمدہ تھا تو دوسرا طبخہ اخلاف اہم کی روشنی میں خود اعتصابی کے عمل سے گزر رہا تھا اور سماجی تہذیبی اخلاقی اور عدبی رویوں میں لچک پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ بدلہ حالات کے تحت زندگی کے ہر شعبے میں خوش گوار تبدیلی آئے اس طبقے کی نمائندگی سر سید احمد خان کر رہے تھے ان کے نظریے سے متاثر ہونے والوں میں حالی شیبلی نظیر احمد محمد حسین آزاد شرر وحید دین سلیم وغیرہ نمائی اہمیت رکھتے ہیں ان عدیبوں کے ذریعے اردو عدب بالخصوص نصر کو ایک نیا روخ ملا کئی اصناف روش ناسوی جیسے نوول تنخید مضمون مکاتب وغیرہ اور کئی اصناف عدب کو فروغ ملا نصر نگاروں کے ساتھ شاعروں نے بھی نئے اثرات کو قبول کیا اور شاعری میں اثری موضوعات جگہ پانے لگے عزیز طلبہ ابھی آپ نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد اردو عدب پر معلومات حاصل کی آپ اپنی خیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا ہمارا مزامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی گچی بولی ہیدر آباد 5 00 032 اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی